مصیح میں میرے تمام مصیح بہن بھائیوں اور تمام مصیح قوم کے قائدین میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میں پادری وکٹر جان جو اس وقت بڑی مشکل میں گرب کی حالت میں ہوں میرے بڑے بیٹے سلویسٹر جان کو جو ایک جی بائیبل کاللز سے ٹریننگ کر رہا تھا تو وہ کسی کام سے راستے میں جا رہا تھا فابڈا ٹون کی طرف تو ناکے پہ میرے بچے کو پکڑ کر ان لوگوں نے بائری کی پوچھ کے اس کی ہیلوٹ اس کے پاس نہیں تھا اور باتیں کی تو جب اس کو پوچھا ترا نام کیا تو اس نے اپنا نام بتایا سلویسٹر جان تو یہ کہنے لگے کہ چوڑیا باپ کا بھی نام بتایا تو چوڑے بڑے اج کل چم کے پھر دینے بہت سی باتیں ایسے کی تو بچے کو غصہ آیا اور ہاتھا پائے ہوئی وہ مرئی انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لے کر اس کو تین دن تک تین دن رات مارتے رہے اور بڑا ظلم کیا اور میری ساتھ یہ تصویریں بھی ہیں دیکھیں میرا بیٹا ورشیپر ہے خداوند کا اور میں ساری قوم سے رواز کرتا ہوں میں خدا کا خادم ہوں میرا بیٹا بھی خدا کا خادم پوزی پڑھ رہا ہے خدا کے لوگوں اپنے خادم بھائی بکٹر جان کے ساتھ کھڑے ہو ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے میرے بچے پر انہوں ڈکیٹی کا کیس ڈال کے ایک فائیر کروا دیئے میری مسیح قوم کے بہن بھائیوں ہمارے ساتھ کھڑے ہو ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے لوگوں کو بتائیں یہ دیکھیں ایک ساتھ ویڈیو بھی سینڈ کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا تو خدا کا خادم ہے تو اس لیے ہمیں فیور دو اگر آپ ہمارے ہمدھر دو کمنٹس بھیجو ہمارے ساتھ کھڑے ہو ہمارے ساتھ فیور دو ہماری مدد کرو ہم مشکل میں ہیں ہمیں کچیریوں میں تانوں میں گسیٹ آ جا رہا ہے ہم تو یسو کی انجیل کی منادی کرتے ہیں ہمارے پاس کہاں سے آئے پسٹل پسٹل اور یہ چیزیں قائل لیے ہمارا ساتھ دو خدا آپ کو برکت دے